ہلو سلام علیکم آج ہم چکن کڑائی بنانے جا رہے ہیں میں نے پہلے بنائی تھی گھر والوں کو بہت پسند آئی آج ہم بنا رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور یہ دیکھیں ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اس میں تقریبا ہم نے ڈیڑ کپ کے قریب آئل ڈالے کیونکہ ہمارا چکن زیادہ ہے تقریبا ڈیڑ کلو کے قریب ہیں اور یہ دیکھیں پیاز یہ ہمارے پاس تین بڑی عدد پیاز ہیں اور کھیکے اس کو ہم نے کٹ کیا ویٹ پیسٹ می بنائے پہلے والے میں ہم نے پیسٹ بنایا تھا تو یہ ہم ڈالنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں پیاز اٹھ کر دیئے اور اس کو برون کریں گے کیونکہ پیاز جو کڑائی ہوتی ہے تو وہ برون پیاز میں بنتی ہے اور لمبے لمبے لچے سے ہوتے ہیں وہ جبرست لگتی ہے اور اس میں ہم گرم مصالہ اٹھ کریں گے When we add ۔ ابھی ہم اس میں گرم مصالہ ڈالیں گے یہ دیکھیں گرم مسالہ کچھ ہوں ہیں یہ ایک ٹی سپون ہمارے پاس زیرہ ہے اور ایک ٹی سپون ہمارے پاس کوٹا ہوا دنیا ہے اور یہ کچھ گرم مسالے ہیں لونگے دارچینی کی ٹکڑے ہیں یہ جائفلے اور بڑی لائچے ہیں ان کو پیس کے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم اس میں ایٹ کر رہیں اور یہ برون ہو جائیں گے پھر اس میں ہم لسن ایٹ کریں گے اور چکن ہم جائفل اور اس کو پیستے ہیں یہ دیکھیں گائز ہمارے پیاز برون ہو چکے ہیں اور اس میں یہ ہم لسن اور جو گرم مسالہ جائفل اور آپ کو بڑی لائچے بتایا تھا وہ ہم نے پیس ہی ہے وہ ہم ایٹ کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پلیٹ میرے گی تو یہ ہم نے پھر پانی ڈال کے ایٹ کی ہے اسے زائیں مت کریں اور جو دیجا کی پلیٹ کے سب پھوڑا پانی ڈال دیں وہ میس کر کے ڈال دیں یہ تھوڑا سا بھولیں گے اور پھر اس میں ہم چکن ایٹ کریں گے چکن میں دالیں گے یہ دیکھیں گائز ہمارے پاس یہ چکن ہے تقریبا میں نے آپ کو 1.5kg بولا تھا لیکن تقریبا 2kg سے تھوڑا کمیں اور اس کو ہم ایٹ کر رہی ہیں یہ دیکھیں گائز اس کے ساتھ ہم یہ ہمارے پاس ایک پہوڑ دہی ہے کیونکہ چکن ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہر چیز کی کونٹیٹی زیادہ ہوگی وہ یہ ہم ہم ایٹ کر رہی ہیں یہ دیکھیں گائز دہی کے ساتھ ہم مثالیں بھی ایٹ کریں گے اور ان کی کونٹیٹی زیادہ ہے ایک ٹیبل سکون بھر کے ٹیبل سکون ہمارے پاس لال محچ اللخ ہمارے پاس learning Withinが1، 1 ٹیبل سکون ہمارے پاس ہمارے پاس ہلڑی ہے اور ایک ٹیبل سکون بھر کی ہمارے پاس کگیس اهوہ دھنیا ہے اور half ٹیبل سکون ہمارے پاس ک村 مسٹے ہیں اور نمکتے ذائقہ صورتک نصرک کالی مرسی ہے یہ دیکھیں ہم دہی کے ساتھ ہی اٹھ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اینڈ میں تھوڑا سا میتھی بھی اٹھ کریں گے کیونکہ میتھی کے بغیر ہے تو اٹھ کلیٹ ہے اس کو ہم مکس کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا بونیں گے اور پھر تمہاتر اٹھ کریں گے تمہاتروں کے ہم نے چل کے اتھار چکی ہیں اور کٹ کی ہیں یہ دیکھیں اور تمہاتر کی بھی کٹیٹی زیادہ ہیں تقریبا ہمارے پاس پانچ اتھار تمہاتر ہیں اور جن کو ہم نے دیکھیں چل کا اتھار چکی اور کٹ کی ہیں اس شیپ میں آپ جس میں کرنا چاہیں آپ جس میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے ہمارے چکن کا اپنا ہی پانی تھا اور پیاز وغیرہ تمہاتر کا تو اسی میں پکے گا ہم نے کوئی پانی اٹھ نہیں کیا چکن بہت جلدی پک جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر ہمیں سپیٹ کریں گے ابھی ان کا بھی اچھا خاصا پانی ہوگا ٹماٹر ہوں کا یہ تھوڑا سامنیوں رکھتی اور اس کو کور کریں گے تھوڑی دیکھیں یہ لیں دس منٹ کو بھی کور کرتی ہیں یہ دیکھیں گائز دس منٹ ہوگا یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر گل چکیں یہ مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں گائز میں نے لیمن مینشن نہیں کیا تھا اور یہ قدر لیمن ہے جس کے مصیر نکال چکی ہیں اور یہ بھی ہم اٹھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں گائز ہمارے ٹماٹروں کا بھی پانی اچھا خاصا یہ سوچ ہے اور یہ ہم اس وقت اس میں یہ میتھی اٹھ کر رہے ہیں میتھی کے بغیر تو کڑائی انکوپلیٹ ہوتی ہے اور بہت زبردست بنتی ہے بھئی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور آئی کی بہت مزے کی ہوتی ہے دیکھیں ہمیں خوب بورے ہیں ہمیں سے دیکھیں ٹماٹر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس میں ہم نے میتھی کی بھی کوئنٹریٹی زیادہ ڈالی ہے کیونکہ چکن زیادہ تھا دیکھیں گائز کچھ ہمارے پاس ہری مرچے ثابت ہیں کچھ ہم نے کٹ کی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ادرکی اور یہ دنیا ہے اور ساتھ میں پودینہ ہے یہ تھوڑا کچھ ہم ابھی اٹھ کریں گے اور کچھ گارنیشنگ کے لیے یہ دیکھیں کچھ ہم نے اٹھ کریں سکن پر اور یہ دیکھیں ہمارے مزیدار پڑائی ریڈی ہو رہی مزے کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ آپ کی بنائی کھائیں بچوں کو پھلائیں یہ دیکھیں کماتر دیکھیں اور اس کا جو لگ رہی ہے بہت بزیدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مہتھی کی خوشبوت آپ کو پتائیں جیسے کہ میں نے پہلے والے میں بولا تھا جو میں نے میری ریسپ یہ چکن کڑائی میں نے بنائی ہے جیسے میتھی جان ہوتی ہے کڑائی کی سیم وہی شید ہو رہی ہے وہی خوشبویں آ رہی ہیں مزے مزے کی یہ تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائی ہے آپ کی بنائیں کھائیں اور میں نے اس میں کوئی ایکسٹرا پانی شامل نہیں کیا بس اپنی سبزیوں جو ان کا ویجیٹیبل کا پانی ہوتا ہے رس ہوتا ہے وہی اس میں ریڈیں اور تھوڑا سا وہ جو مثالے پلیٹ میں رہ گئے تھے تھوڑا سا وہ ہم وقفے وقفے سے جیسے تیس میں ڈال کے دیس میں ڈال دیتے ہیں رس وہی اور کوئی پانی نہیں کیا ہمیں بس تھوڑا سا اس کو اور بونیں گے پھر ہمارے کڑائی ریڈی ہے پھر ہمارے کڑائی ریڈی ہے دیشاوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گائے پہلے والی کڑائی جو میں نے بنائی ہے ہمارے کڑائی ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو دیشاوٹ کرتے ہیں اور پہلے والی میں دیکھا ہوگا اپنے کے لیکوڈ کام ہوتا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا زیادہ بنائے اسے ڈیفرنٹ سٹائل ہے آپ ہی بنائیں کھائیں بہت مزی کی گری بھی لگ رہی ہے دیکھیں بہت ایسے دیکھیں کچھ کڑائی میں ایسے پیاز ہوتے کچھ میں اس میں میرے پیسٹ بنا کے ڈالا تھا آپ ہی کھائیں میں نے اپنے انداز سے بنائی ہے شاوٹ کرتے ہیں دیکھیں گائز ہماری مزیدار چکن کڑائی ریڈی ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل ہے پہلے والی ڈیفرنٹ تھی یہ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم نے گری بھی تھوڑی سی بنائی ہے اور اس میں ہم نے یہ ادرک اور ہری مرچے اور پودینے سے گانیشنگ کی ہے ثابت مرچے بھی ہم نے ڈالی ہے آپ ہی بنائیں کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بے لائکان دبانہ نہیں بھولیے گا تھینکیو